ان سبی گھروں اور خاندانوں کو سمرپیت جن کے چشموں چراغ کو جہاد اور شہادت کی جھوٹی تصویر دکھا کر اپنے ہی ملک سماج اور گھر کا دشمن بنا دیا تو ساتھیوں آج آپ لوگوں کے لیے بلکل نئی چیز خاص طور سے جو پچھلے ایک سوا سال میں ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں بہتر ہورو فلم کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا بہتر ہورو کا کنسپٹ سنا ہوگا جندت کا جہادی کا غازی کا شہید کا میں نے اس پر آج سے لگ بگ چودہ مہینے پہلے ایک شارٹ فلم بنائی تھی فلم کا نام تھا اس رات کی صبح ہوگی کنسپٹ سٹوری میرا تھا سکرین پلی میرا تھا ڈائلوگ میرا تھا ڈائریکشن میرا تھا یہ ایک فیملی کی سٹوری تھی ایک فادر کی سٹوری تھی جس کا بیٹا ایک ٹرر اورگنائزیشن کو جوائن کر لیتا ہے اور اس فادر پر اس فیملی پر کیا بیٹتی ہے اس فلم میں میں نے میڈیا کا رول بھی دکھایا ہے پولٹیکل رول بھی دکھایا ہے پولیس کا رول بھی دکھایا ہے اور یہ فلم ایک ہیپی اینڈنگ ہے but it's a tragedy tragedy بھی اور ہیپی اینڈنگ بھی ہے تو یہ آپ ایک ہمارے میرے پروڈکشن کی ایک 20-22 منٹ کی شورٹ فلم دیکھئے جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ فرنڈز ہیں فیملی کے ہیں اور پورا یہ کنسپٹ ہمارا ہے اس ٹائم پر لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا لیکن اب بہت سے نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑھ چکے ہیں تو ہم نے سوچا ایک بار پھر سے اس شورٹ فلم کو اس رات کی صبح ہوگی آپ لوگوں کے لیے بیچ میں لے کے آئیں موسیقا کون ہے اسمان بیٹا کون ہے ایٹی یو ایٹی تیلر یونٹ کھول ایٹی تیلر یونٹ کھول اللہ خیر کھول بیٹا کھول ابو اللہ ابو کیا ہے صاحب کیا ہے خیریت تلاشی لوگ میں ہوں اس پی انٹی ٹرین اونٹ کمار عمر کہاں ہے صاحب اپنے توس کی پہنی شادی میں گیا شنگر صاحب آئیسس فلسطین کشمیر پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کے عمر میں کوپریٹ کروگے تو سب صحیح ہے ورنہ نا عمر کا لحاظ کروں گا نا بے گناہی کا پٹا چلوانے گا بیٹا بیٹا ملے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک سلیپر سل ہے الجہادی گروپ کے لیے باقی باتیں بیٹا 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 کچھ سمجھ نہیں آرہا صاحب کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ نہیں سمجھ آرہا سر ہم رات بھر نہیں سو دعا کرتے رہیں کہ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ سب غلصہ رہ سو جاؤں بیٹا خدا آپ کی دعا خبول کریں پر ایسا ہوگا نہیں تو جناب پھر کیا امید کریں آپ سے سپی صاحب وہی امید کریے جو ایک ایک بھارتیہ کو بھارتیہ سے کرنی چاہیے یہاں میں باپ نہیں ہوں پہلے بھارتی ہوں اگر رنگ کٹ کے سارا خون بھی بہا دیں گے نا تو یقین کریں اس میں تر انگر انگر آئے گا ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ عمر آپ سے ملنے ضرور آئے گا اور آپ سے وہ کونٹیکٹ بھی کرے گا تب آپ کیا کریں گے سر تب ہم آپ کو اطلاع کریں گے اور اگر اطلاع نہیں کی تو تو آپ ہمیں گولی مار دیجئے گا اور عمر نے اگر آپ کو اطلاع کرنے سے روکا تو میں اسے گولی مار دوں گا یہ زبان خرچ ہے یہ اس بات میں کچھ وزہ نہیں ہے ایس پی صاحب انیس سو پشتر میں چمبل میں جب انٹی ڈکویٹی آپریشنز چل رہے تھے میں وہیں پوسٹٹ تھا میں وہاں سرکاری سکول میں ٹیچر تھا تو تو یہ سر یہ اببو گو گاؤں کا ایس پیو بنایا گیا تھا اببو نے ان کاؤنٹر کے دوران ایک شہید سپاہی کی رائفل اٹھا کر ساٹھ ڈاکو کو مارا تھا صاحب بیٹن صاحب وہ ڈاکو تھے اور یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے ایس پی صاحب اگر آپ جو بول رہے ہیں اور وہ صحیح ہے تو بیٹا اگر ڈاکو ہو جائے تو بیٹا نہیں کہلاتا ڈاکو کھلاتا ہے جن ساٹ ڈاکووں کو میں نے مارا تھا وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہوں گے پر مارتے ہوئے میں نے ان کی ماں کا نہیں سوچا تھا عمر پر گولی چلاتے ہوئے میں اس کے باپ کا نہیں سوچوں گا سر میں اپنے اببو کو جانتا ہوں خدا نہ کرے گی ایسی دن رت پڑے لیکن اگر پڑی تو میرے اببو کے ہاتھ نہیں کھا پو سر اس سمیں مجھے مخمنتری صاحب نے سم مانت کیا تھا پر اس کار بھی ملا تھا مجھے پروٹیکشن کے لیے ایک استال بھی دی گئی تھی وہ کل تک سر میرے بینک کے لوکر میں رکھے رہتی تھی میں آل اسے گھر لے ہوں اب آپ لوگ یہاں سے جائیں لیکن جب بھی ایٹیو سے فون آئے تو حاضر ضرور ہو گئے سر بلکل آ جائیں گے میں بھی آ جاؤں گا اور یہ بھی آ جائیں گے لیکن ایک بات کا خیال لکھئے گا جب عمر کے آنے کی اطلاع اگر وہ آتا ہے اور ہم آپ کو دیں تو آپ بھی وقت پر آ جائیں گے میں زیادہ انتظار نہیں کروں مہتر 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 پولیس کہہ رہے یہ گنے گاہر ہے پر میرا دل یہ بات نہیں مانتا پر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں جب اس کے باپ کو یہ بات نہیں پتا کہ وہ بے گناہ ہیں یا گنے گاہر ہیں آپ کو یہی کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کو اس لئے پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان سمجھے بات کو سمجھوں بات کو آپ کو صرف اتنا بولنا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے بس ہم آندولن کریں گے سنسد نہیں چلنے دیں گے میڈیا اور انتراشی میڈیا تک یہ بات لے کے جائیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی گناہ ہے اور آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے آپ مہترمہ میری مدد کر رہی ہیں یا میرے بچے عمر کو یا میری پریشانی کو بیج رہی ہیں آپ بس ایک مہربانی کریے آپ ہماری پریشانیوں سے دور رہیے آپ دور رہیے افسوس کی بات ہے آپ نے مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ میں آپ سے چائے پوچھوں بیٹا عثمان دروازہ کھول گا میرا کارڈ رکھ لیجی ضرورت پڑے تو فون کر دیجیے اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی مہترمہ مافی چاہتا ہوں مجھے اگر کسی کے نمبر کی ضرورت پڑے گی تو وہ ایس پی صاحب کے نمبر کی ضرورت پڑے گی آپ یہ لے دی جائیں ہم دھر میں کودا نہیں رکھتے نسرین خیریت بٹا میں بیٹا بات کروں گا بیٹا چھٹی لے لی گئی ہے بیٹا چھٹی لے لی گئی ہے جب تمہاری چھٹی کر دی گئی ہے دیکھو اسمان تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں بیٹا تمہارے کام میں کوئی کمی نہیں ہے ابھی تمہیں لازمان تھی جو ہے انکریمنٹ ملائے کمپنی کی طرف سے بیٹا دو بار پولیس آ چکی ہے تمہارا لیپٹاوپ بھی لے جا چکی ہے اس سے کیا ہے آفیس کا محول کھڑا ہوں جی سر میں سمجھتا ہوں اسمان ابھی تم جاؤ جیسے اللہ ٹھیک ہوں گے میں تمہیں خود بلاؤں گا باپ ہوں بیٹے کی دھڑکہ سمجھتا ہوں پر افسوس کہ عمر کے دماغ میں کیا چلا ہے اسمان یہ باپ ہوتے ہوئے میں بھاپ نہیں پایا افسوس اب وہ اس میں ہماری کیا غلطی ہے بیٹا اسمان یوں سمجھ لو کی اگر اپنا عمر آئی ایس میں ٹاپ کر گیا ہوتا اگر اپنے عمر نے ٹرکٹ میں بھارت کے لئے سینچری ماری ہوتی تو اس کی عزت اور اس کی شہرت کہ ہم حصے دار بنتے یا نہ بنتے دنیا یہ ضرور کہتی کہ اس کی اس کامیابی میں اس کے باپ کا بھی ہاتھ ہے اور اس کے بھائی کا بھی ہاتھ ہے اور مجھے بھی عمر کی کامیابی کا سہرہ باندھنے میں مجھے بھی فقر محسوس ہوتا اور اسمان تمہیں بھی فقر محسوس ہوتا تو جو پلس کہہ رہی ہے اور جو لوگ اقبال لکھ رہا ہے اگر واقع عمر وہاں ہے جہاں بتایا جا رہا ہے تو اس کی اس حرکت کی بھی ہمیں ذمہ داری لینے پڑے گی اور اس کے چھیٹے بیٹا ہمارے سر پر آئیں میں ضرور اور عثمان بیٹا وہ تیری باجی نسرین گھر آگئی ہے باجی گھر آگئی؟ کیوں؟ ہاں بیٹا وہ آدل کا یہ ماننا ہے کہ جب تک عمر کا معاملہ تھنڈا نہیں پڑ جاتا یا سول نہیں ہو جاتا تب تک وہ نسرین کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں کر سکتا سرکاری ملازم ہے بیٹا وہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی وجہ سے وہ ملازم ہے وہ ملازم ہے وہ رہا ہے بیٹا پریشان ہے اور میری طویعت بھاری سبا ہے اس کے بعد اس پہتے ہیں میں بے اس کے بعد آپ ملازم کیوں میں بیٹا جو اس کے بعد جانتا ہے آپ کے بیٹا آدل رہا ہے چلتا یہ جاننا چاہتی ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو کیوں پریشان کیا تھا دیکھو پیٹا نہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا ہماری ہے اور بیٹا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان کیا سکتا ہوں میں ویسے پریشان ہوں مجھے اور پریشان مختل ہو آسکتا اسکیوز میرے اسکیوز میرے اسلام علیکم ابو والیکم اسلام عادل بیٹا جیتے رہو بس بیٹا یہ پوچھنا تھا کہ نصرین گھر آگئی ہے بیٹا اس سے بتایا بھی ہوگا کیوں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ تو اس کا گھر تو تیرہ ہی گھر ہے بیٹا وہ تو یہاں رہتی بھی نہیں تھی بیٹا پر اب وہ بہن عمر کی ہے میں تو سرکاری ملازم ہوں ماں بھی چاہتا ہوں اور ایک بات کچھ دن وہ یا آپ مجھے فون نہ کریں بہٹر ہوگا اللہ اللہ صبر بیٹا باجی بابدو ایک بات پوچھنی تھے آپ سے آج کل آپ مسجد کیوں نہیں جا رہے ہیں بیٹا کچھ نگاہیں تو کچھ نگاہیں سوال پوچھتی ہیں کچھ نگاہیں کھلی اڑاتی ہیں سوکل تک سلام نہیں کرتے تھے عثمان وہ جان بوجھ کے سامنے آنکہ سلام کرتے تھے واپس آجا عمر 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 مر جائیں گے مر جائیں گے بیٹا واپس آجا عمر واپس آجا عمر اببو اببو اومر اومر بیٹا اسکاری ایسپی ساپ کو فون لگا ایسپی ساپ کو فون لگا بیٹا شکل ناری ہلو اسپی صاحب عمر کا عبو بولنا ہوں عمر کا عبو بولنا ہوں اسپی صاحب اسپی صاحب عمر کا فون آیا ہے جی 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 اس نے رومی گیٹ میں جو چھوٹا امام باڑا کی طرف کھلتا ہے وہاں بولایا ہے اسپی صاحب ہم جا رہے ہیں ہم جا نکل چکے ہیں جلدی کریے جلدی کریے کہہ رہے ہیں باہر دور پر ہیں بلنی ہیں کہہ رہے ہیں ٹیم کو بولایا ہے بھیج رہا ہوں ٹیم آ رہی ہے ٹیم آ رہی ہے ٹیم آ رہی ہے ابو اسلام علیکم یہ کیا بولنا ہے اسپی صاحب کیا حقیقت ہے ارے کچھ بول باولے بول ہے کیا ہے معاملہ یہ باولے تجھے کسی نے کیا بتا دیا کیا پڑا دیا کیا بولنا ہے ابو ہم لوگوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے نہیں میرے لال نہیں آپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا نہیں میرے لال نہیں تجھے گلت تجھے گلت بتایا گیا ہے بیٹا وہ کلستین اور کشمیر میں ہمارے قوم کے لوگ مارے جاتے ہیں نہیں میرے لال ایسا نہیں بلگتے ابو گائے سنگھ بھی ہمارے لوگوں کے امسد ہیں بیٹا کسی نہ کسی دور میں کسی نے کسی کو مارا ہے بیٹا میرے لال دنیا میں یہودیوں کو نہیں مارا گیا اسی بھارت میں کیا ہندووں کو نہیں مارا گیا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میرے بچے کشمیر سے ہندووں کو مار عورتوں کا بلتکار کر کے بھگایا گیا یہ حرام ذات تمہیں بھڑکاتے ہیں یہ تمہیں یہ تو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں مارا گیا پر یہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے کتنوں کو مارا یہ تمہیں یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو کتنا مارا نہیں ابو جہاد اور شہادت ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے آپ لوگ غلط راستے پر بیٹا تجھے تو تو بڑا کھلنے کودنے والا اچھا بچہ تھا میرا ڈاٹتا تو میں اس کو تھا تجھے کیا ہو گیا تو تیرے باپ تک کو پتا نہیں چلا عمر یہ مت کر ابو صحیح کہہ رہے ہیں مان جاؤ میں جا رہا ہوں بیٹا بیٹا ابو عمر رکھ جا عثمان ہم سامنے سے عمر عمر رکھ عمر رکھ عمر جو انگلی تنہے ٹیگر پہ رکھی ہے میرے لال اسی انگلی کو پکڑ کے تیرے بھائی نے تجھے چلنا سکھایا تھا ایس پی صاحب صحیح کہتے تھے تیری محروم عمی تجھے نہیں بکشے گی عمر رکھ جا چھوڑ دے عثمان کو چھوڑ دے عبوب خدا حافظ خدا حافظ عمر 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 عصمان عصمان عبوب عبوب عصمان 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 کہ میرے ہاتھ نہیں کھاپے میرے ہاتھ نہیں کھاپے عثمان ابو نہیں نہیں ابو 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 اینا لیلہ و اینا لیلہ گنتنتر دیوس کے اپلکش پر شری سید رزوان احمد کو ابو دپور ساحس راشت بھٹی اور سماج حط میں نجی تیار کے لیے مرنو پرانت راشت کے سربشریشت ناغرک بہدری سممان بھارت ماتا سپوت پورسکار سے ماں مہیم راشپتی دوارا سممانت کیا جاتا ہے نسرین میں تمہارا ٹکٹ بھیج رہا ہوں کل گھر واپس آ جاؤ میں بہت شرمندہ ہوں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی شہادت دے کر عزت اس گھر میں واپس فرزلانی کیا بہت شہادت دے کریں یای بہت شہادت دے کریں کسی بھی شہادت دے کریں موسیقی موسیقی